اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں جی دال کے پراتے ہیں دال کے پراتے دال چاول تو سنا تھا دال کے پراتے کیسے بنتے ہیں چلیں آئیں میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے بنتے ہیں دال کے پراتے بہت یمی ہوتے ہیں اور آپ اس کو کسی بھی دال کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے جو میں دال مینشن کہہ رہی ہوں وہی بنانی ہے کوئی بھی دال ہو آپ ایک ٹائم کھا لیتے ہیں تو دوسرے ٹائم آپ کا موڈ نہیں ہوتا کھانے کا بچوں کا موڈ نہیں ہوتا گھر والوں کا موڈ نہیں ہوتا تو آپ اس کو آٹے میں گون دیں اس میں اور سپائسز شامل کریں انینز شامل کریں سبز مرچیں اور یہ پودینہ دھنیا وغیرہ تو بہت یمی سا ایک آٹا بن جاتا ہے اور اس کے آپ پراتے بنائیں اور سب کو کھلائیں اور سب کو خوش کریں یہ تو بات ہی نہیں ہے جھڑا ہی ختم ہو گیا سارا بہت ہی آسان اور کوئی کریسپی ہے ینگ لرنرز کے لیے اسپیشلی میں یہ شیئر کر رہی ہوں چلیں ہاں اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے سپائسز لے لینے نمک زیرہ گرم مسالہ ہلتی میں ضرور ڈالتی ہوں اور پسوری میتھی بھی ضرور ڈالتی ہوں یہ پودینہ دھنیا اور ایک پیاز لے لیا اور سبز مرچے لے لیا دو تین یہ آٹے کے کارڈنگ میں نے ہاف آف ٹی سپون سارے سپائسز لیا دال ہے جی ہماری ایک کپ پیالی میں ڈال لیا اور دو کپ ہمارا آٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہم نے مکھن لیا ہے فرائے کرنے کے لیے ہم دیسی گھی کوئی بھی گھی آئل یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پرات میں ڈالنے آٹا ٹھیک ہے میں نے دو کپ لیا اندازے سے تو آپ بھی جو ہے نا اندازے سے اپنی دال کے مطابق لی جائے جتنی دال ہوگی اس سے ڈبل آٹا آپ نے لے لینا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم نے سارے سپائسز ایڈ کرنے ڈال ڈالنی ہے اور ساز سارے سپائسز ایڈ کر دینے ٹھیک ہو گیا ہم یہ دیکھیں اب ڈال ڈال رہے ہیں ڈال کبھی تھک بھی بنی ہوتی ہے پتلی بھی بنی ہوتی ہے اس لئے میں آپ کو پانی کا نہیں کہوں گی کہ پانی کتنا ڈالنا ہے پہلے آپ یہ چیزیں تو ڈال لیں نا اس میں میں نے ایک چھوٹی سی پیاز چوب کی ہے پودینہ دھنیا تین سبز مرچیں ڈالی ہیں اور باقی جو سپائسز ہیں وہ ہاف ہاف تی سپون ڈالیں ہیں اب تھوڑا سا اس میں اجوائن بھی دو تین چھٹکیاں جو ہے نا اجوائن بھی ڈالیے گا اجوائن کے بہت فائدے ہیں آپ کو گیس ٹرابل نہیں ہونے دیتی ہے بہت زبردست چیز ہے اجوائن انٹرنلی بھی آپ کے لئے اور ہلدی بھی میں اس لئے ڈالتی ہوں کہ ہلدی بھی جو ہے انٹی سپٹک تو ہے ہی ہے لیکن اندر کی جو توڑ پھور ہوتی ہے ہمارے جسم کے اندر کیا چال رہا ہوتا ہے اس کی بھی مرامت کرتی ہے اس لئے میں ہلدی ضرور ڈالتی ہوں کوئی ٹیسٹ میں سچ برانی ہوگا ٹیسٹ انشاءاللہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ایک بندے کو کہہ ہم ہوتا ہے اور لال مرچے اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں تو ڈالو اگر نہیں لائک کرتے ہیں تو یہ بچے بھی کھا لیں گے یہ اس طرح کا میں گوند رہی ہوں آپ لال مرچے ڈالنا چاہیے تو وہ بھی آپ ہاف ٹیسپون ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے صرف ڈال اور یہ سارے سپائسز کو نہ ہلکے ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم نے کتنا پانی کی ایڈیشن کرنی ہے کہ یہ ڈو اچھی سی بن جائے پہلے یہ سارا کچھ اچھی سارا مکس کریں اور تھوڑا سا پانی لے کے پھر آپ اس کے ساتھ ایڈ کرتے جائیں تاکہ آپ کا بہت پتلا بھی نہ ہو ڈو ٹھیک ہے یہ دیکھیں مکس کر لیا ہے اب ساتھ ساتھ آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانی ڈال کے یہ ہم نے مکس کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ ایک ٹھیک سی ڈو بن جانی ہے پھر ہم نے اس کو گوننا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارا اچھی سی ہماری ڈو ایک تیار ہو جائے گی آٹا یہ دیکھیں میں نے اس کو پانی سے اچھی طرح کر کے یہ دیکھیں اب میں اس کو گوننا مکیاں لگانا جس سے کہتے ہیں وہ اچھی سی مکیاں لگانی ہے سیکھ لو مکیاں لگانا چلو اچھا جی یہ دیکھو جی اچھا سا آٹا گون گیا ہمارا اس کو ہم تھوڑی در کے لیے گون کے فریج میں رکھیں گے اچھا جی آٹا ہمارا تیار ہو گیا یہ دیکھیں سارا سبز سبز زبردست سا ایک ڈو بن گی پیڑا بنایا جی ہم نے ٹھیک ہے دو طرح سے پیڑے آپ کو بتاؤں گی گول والا میں پھر کسی دن بتا دوں گی ابھی میں چوکور اور سادہ جو گول روٹی بیل کے پراتھا بناتے تھا کہ آپ کو بھی مشکل نہ لگے مکھن لگایا پھر اس کو ہاف ہم نے فولڈ کیا یہ دیکھیں اس کو بھی ہاف ہم نے فولڈ کرنا ہے مکھن لگا کے ہاف فولڈ کر دیا اب یہاں بھی ہم نے اس لیئر پہ بھی مکھن لگایا پھر اس لیئر کو بھی فولڈ کرنا ہے یہ ہمارا چوکور پراتھا بنے گا ٹھیک ہے اور پیڑے آپ نے پہلے سے بنا کے رکھ لینے جتنے بھی بنانے ہوں گے تاکہ یہ تھوڑا ٹھہر جائے پھر اچھا پراتھا بندہ اور ہاتھ سے ہی بن جاتے ہیں اب اس لیئر پہ بھی آپ نے لگانا ہے یہ دیکھیں ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا اور میں اس طرح سے کر رہی ہوں اس لیے چلیں آپ کو سمجھ تو آرہی ہوگی کس طرح سے بنا رہی ہوں ٹھیک ہو گیا یہ لاسٹ لیئر ہے ہماری یہ ہمارا پیڑا ایک چوکور پراتھے کا تیار ہو گیا اس کو ہم نے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اگر دو تین بنانے تو آپ دو تین بنا کے رکھ دیں اور سب سے پہلے وہ اٹھائیں جو سب سے پہلے بنا کے رکھا تھا تاکہ وہ ٹھہر گیا اور اچھا پراتھا بنے اب ہم آتے ہیں گول کی طرف یہ دیکھیں سادہ روٹی آپ بیل لیں گول ٹھیک ہے اس کا پیڑا دوبارہ سے پھر بنانا کسی دن سکھاؤں گی ابھی آپ یہ سادہ گول بنا کے تو آپ جسٹ اس کو طوے پہ ڈالیں اور اس کو فرائے کریں تو آپ کا یہ پراتھا بھی پھن گیا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے اوپر مکھن لگانا ہے اور ہمارا یہ گول پراتھا سادہ طریقے سے بنانا ہے دال کا پراتھا مکھن میں درڈر زیادہ نہیں تلا ہوا کھاتے بس ہلکا پھل گئی اور یہ جو اتنا دھوان اٹھ رہا مکھن کی وجہ سے اٹھ مکھن میں تھوڑی سی نمی ہوتی ہے نا لیکن آپ پیکین کریں بہت ہی زبردست ٹیس اس کا آتا ہے آپ بھول جائیں کہ اس میں دالی ڈلی ہوئی تھی اتنا مزہدار ہی ہوتا ہے دوسری سائٹ پہ بھی مکھن لگائیں اور اس کو آپ نے دوسری سائٹ سے بھی براؤن کر لینا آپ کھانے کے لیے تیار ہے آپ اچار کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دہی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مارننگ میں دوپہر میں یہ بہت زبردست چیز اور کیچپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گول ہو گیا پراتا تیار اچھا جی ڈیش آٹ کر دیا اس کے بعد ہم آئیں گے سکوئر کی طرف جو ہم نے پیڑا بنا رکھا تھا اس کو ہم نے ہاتھ سے ہی پریس کر کر بڑھا کر لی بیل کی ضرورت نہیں اس طرح جب ہم گول پیڑا بنائیں گے تو اس کا بھی یہ حال ہے ہاتھ سے پریس کر کر اس کو دیا ہے اس کے اوپر گھی لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اندر اتنا گھی اور مکھن لگا دیا بس ہلکا پھلکا لگایا اور اچھا سا ہمارا پراتھا رہ دی ہو جاتا ہے یہ زیادہ سوفٹ ہوتا ہے اور بس اس پہ یہ ہے کہ پیڑا ہمیں پہلے بنا رکھنا پڑے گا یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ لگا دیا دوسری سائیڈ پہ بھی لگا رہے ہیں اچھا والا تھا اس کی کٹنگ کی پریزنٹیشن اب ہم گول والے کی طرف آئیں گے یہ دیکھیں جی گول کی ہم نے ایسے کیا کتنی یمی لگ رہی دیکھنے سے دل کر رہے ہیں موہ میں پانی آگیا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں اس پراتھے کو اپنی صبح مزیدار سی بنائیں اور تاریفیں لوٹیں سب کی آپ کو ایک نئی ٹکنیک بنا دیا ینگ لرنرز کے لئے ماں کو آتا ہے سارا کچھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ